بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاب متاثرین کے لیے جو پیسہ آیا جسے ان کے گھر بنانے تھے ان کی بحالی کرنی تھی ان کا خیال رکھنا تھا وہ پیسے بھی اڑا دیے گئے ہیں ابھی تک ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں سلاب متاثرہ علاقوں کے اندر وہ صاف بتا رہے ہیں کہ کئی ایریاز کے اندر سے تو پانی اترہی نہیں سندگی گومنٹ نے ایک بھی گھر نہیں بنایا وہ فاقی حکومت نے کسی کو کوئی کام کر کے نہیں دیا وہ جو بہت بڑے پیمانے پر خیمے آئے تھے بیرون ملک سے ان میں سے کچھ خیمے صرف لوگوں کو ملے ہیں اور باقی خیمے بھی غائب ہیں راشن نہیں دیا پیسہ نہیں دیا گھر بنا کر نہیں دیئے انفرسٹرکچر واپس بنا کر نہیں دیا اور سب بیڑا غرق کیا اور پیسہ غائب کر دیا آپ کو یاد ہے ایک خبر چل رہی تھی عمران خان کے خلاف کے عمران خان نے ظلفی بخاری کو روزویلٹ ہوتل بیج دیا جو امریکہ کے اندر ہے نیویوک میں یہ خبر چل رہی تھی بار بار چل رہی تھی جب رہام خان نے اس خبر کو چلایا تو برطانیہ میں ظلفی بخاری نے رہام خان کے اوپر کیس کیا رہام خان نے معافی مانگی اور پھر اپنا بیان جاری کیا جس کو تین دن تک اپنے ٹویٹر کے مین پیج کے اوپر رہام خان نے لگا کر رکھا اور ظلفی بخاری سے معافی مانگی اب یہ تو ریحام خان کے ساتھ ہوا تھا پاکستان کے میڈیا کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں تھا پاکستان کا میڈیا کہتا تھا کہ تباہ کر دیا ہر چیز کو برباد کر دیا ہر چیز کو اور اب امریکہ کے اندر جو پاکستان کا ایک ایسٹ ہے ایک ہوتل اس کو بیچا جا رہا ہے جو پولیٹیکل پارٹی سی وہ بھی رولہ ڈال رہی تھی اور اب اس ہوتل کو بیچنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے شہباز شریف کی حکومت شہباز شریف کی حکومت نہ کہیں پی ڈی ایم کی حکومت کہیں کیونکہ اس میں فضل الرحمان اور آسیولی زرداری بھی ہیں اور سب سے زیادہ رولہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ یہ ہوتل بک جائے گا ہوتل بک رہا ہے ہوتل کو کیوں بیچ رہے ہیں تو بولنیوز کی خبر کے مطابق آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس ہوتل کی فروخت اور مبینہ طور پر اس ہوتل کو اپنے تعلق دار ایک عربی شخص کو بیچا جا رہا ہے یعنی عرب ممالک میں سے ایک ملک ہے اور وہاں پہ اپنے تعلق دار کو یہ ہوتل باقی آپ خود سمجھ دار ہے کس کو اور کیوں بیچا جا رہا ہے تو شریف خاندان کے تو تعلقات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں پاکستان کا ایک قیمتی ایسٹ ہے اور اس کو اونے پونے بیچنے کی تیاری ہے یعنی جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے کم قیمت کے اوپر بیچنے کی تیاری ہے یہ ایک اور خبر لیجئے آپ کس طریقے سے پاکستان کا ایک اور ایسٹ امریکہ میں بیچنے کی تیاری ہے عاصف ایمان صاحب ہیں یہ امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو بتایا تھا پھر یہ اے آر وائے پہ بھی چلی ہر طرف یہ خبر چلی اور لگاتار چلتی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ واشنگٹن میں بینک سے ستر لاکھ ڈالر کا کرزہ لیا گیا اور اس سے آرائش کی گئی پاکستان کے سفارت خانے کی ایک بلڈنگ کی اور اب اس بلڈنگ کو اٹھ سٹھ لاکھ ڈالرز میں فروخت کرنے کی منظوری شہباز شریف نے کابینہ کی مخالفت کے باوجود دے دی ہے کابینہ نے مخالفت کی اس کے باوجود شہباز شریف نے پاکستانی سفارت خانے کی ایک بلڈنگ جس کو ستر لاکھ ڈالر کے اندر اس کو سجایا گیا تھا اس میں قیمت شامل نہیں ہے اس کی تضعین و آرائش کی گئی تھی ستر لاکھ امریکی ڈالرز کے اندر اور بینک سے کردہ لے کر کی گئی تھی اس بلڈنگ کو اٹھ سٹھ لاکھ ڈالر میں فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے یہ منظوری کابینہ کی مرضی کے بغیر دی ہے اب یہ آصف ایمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا امریکہ میں ریل سٹیٹ یعنی پروپٹی کے کاروبار سے منسلک ہوں اور میں اس بلڈنگ کا بارہ ملین ڈالر میں خریدار ہوں یعنی ارسٹھ لاکھ ڈالر میں یہ بیچ رہے ہیں نا وہ ایک سو بیس لاکھ ڈالر میں یعنی لگ بگ دگنی قیمت کا خریدار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اب یہ بھی اپنے کسی چہیتے کو دے رہے ہوں گے اگر اتنے کم پیسوں میں دے رہے ہیں تو اس طریقے سے پاکستان کا حال کر دیا ہے انہوں نے پاکستان میں یہ بھی ابھی اس دفعہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں سے دو نے کابینہ کے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا اور بائیکارٹ کیوں کیا دیکھیں یہ بلوچستان کی وزراء ہیں جنہوں نے بائیکارٹ کیا ہے اس میں جو وزراء ہیں ان میں جے یو آئی کے لوگ ہیں فضل الرحمن کی پارٹی کے وزراء ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا اور یہ تو انہوں نے ٹیہ کر کے بائیکارٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ لوگ بائیکارٹ کر دیں ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے دوسرا بلوچستان مینگل پارٹی جو ہے بی این پی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ انہوں نے بھی بائیکارٹ کر دیا کابینہ کے اجلاس کا ذرائقہ کہنا ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وزراء نے ریکوڈک کے معاملے پر کابینہ اجلاس کا بائیکارٹ کیا اور انہوں نے احتجاج ریکارٹ کروایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اب خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے یہ ایک قانون ہے کہ ریکوڈک جو ہے یا کوئی بھی پاکستان کے اندر دے خزانہ ملے گا یا مادنیات ملیں گی تو اس صوبے کا اس کے اندر حصہ ہوگا اٹھارویں ترمیم کے مطابق لیکن اس کو وفاق کے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جاری ہے اور وفاق اس پر ایک طرح سے وہاں کے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی قبضہ کر رہے ہیں ہمارے وسائل کے اوپر بلوچستان پہلے ہی پیسہ ہوا ہے تعلیم کی سہولتیں وہاں نہیں ہیں ہیلتھ کی سہولتیں وہاں نہیں ہیں بلوچستان میں ایمبولنسز بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو شخص بھی زخمی ہوتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اسپتالی کوئی نہیں ہے اور اگر اسپتال لے کر جانا تو غریب آدمی اتنے پیسے ہی خرچ نہیں کر سکتا یعنی وہ گاڑی لے کر جائے گی پہلے آئے گی اس کو اٹھائے گی لے کر جائے گی کئی سو کلومیٹر پھر اس کو وہاں سے اللہ اب لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی دے رہے ہیں تو یہ اس صوبے کے وسائل کے اوپر قبضہ یعنی جس صوبے کو آپ نے کبھی کچھ نہیں دیا گیس ان کی استعمال کر کر کے ختم کر دی جس صوبے کی ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا اب ریکوڈک کے جو ان کے اپنے ذخائر ہیں ان کے اوپر بھی وفاق کا حق تو وہ اس کے لیے انہوں نے علامتی طور پر یہ ایک بائیکارٹ کیا ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ رہیں گے اگر تو وہ واقعی بلوچوں کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے تو وہ فوری طور پر حکومت سے اپنے آپ کو علیدہ کرتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم اس حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے جو حکومت بلوچوں کا حق چھین رہی ہے لیکن کیونکہ یہ آپ پت میں بڑے بڑے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پارشلی انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے کہ بلوچستان والا جو جے یو آئی کف ہے جو جو ایریا ہے یا جو بلوچستان کی پارٹی جو جے یو آئی والی ہے وہ بائیکارٹ کر دے کی پی کے والی آ جائے اندر اور اسی طرح سے بلوچستان منگل پارٹی جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل انہوں نے بھی بائیکارٹ کیا ہے لیکن یہ بائیکارٹ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب ذرا کچھ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں یہ پوٹیڈ حکومت کی اپنے ہیں کوئی میں چیز آپ کو نہیں بتا رہا شہباز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک شاہد خاکان عباسی کا سٹیٹمنٹ ہے اور ایک سٹیٹمنٹ ہے خواجہ ساد رفیق کا تینوں بہت امپارٹنٹ لوگ ہیں نا پیپر پارٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے نا ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری تو جو ورلڈ ٹور پر نکلا پہلے دن سے اب تک واپس ہی نہیں آ رہا وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر آتا ہے غریبوں کے ساتھ ایک دو فوٹوز بناتا ہے ان فوٹوز کو ٹاکی شاکی مار کے پھر نکل جاتا ہے بیرون ملک اور وہ فوٹوز دکھا کے پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے یعنی ٹکے کا کام نہیں کیا افغانستان جیسے ملک کے ساتھ جو پاکستان کا ہمسایہ ہے تعلقات آپ کے بترین ہو گئے ہیں چین جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے ایران کے ساتھ تعلقات سب دنیا جانتی ہے بھارت کے ساتھ معاملات ویسی کٹائی کا شکار ہیں اب اس کے بعد رشیہ کے ساتھ آپ کے کیا تعلق آتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا وزیر خارجہ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے ٹور سے واپس ہی نہیں آ رہا اب وہ دوبارہ امریکہ کے ٹور پہ چلا گیا ایک ہفتے کے لیے سب سے زیادہ موچیں تو بلاول ذرداری کی لگی ہوئی ہیں پتری امریکہ سے انہوں نے نکالنا کیا ہے پھر ایک ہفتے کے لیے امریکہ چلے گئے اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اس سے پہلے وہ فیفا ورڈ کپ دیکھ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے بعد وہ چلے گئے تھے ایک اور ملک میں یہاں پہ اسی ریجن کے اندر اسٹ ایشیا میں گھومتے رہے ہیں اور اس کے بعد اب چلے گئے امریکہ دوبارہ ایک ہفتے کے لیے بلاول کے اوپر جو خرچہ کیا اب تک اس امپورٹنٹ حکومت نے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے زہر کھانے کے آپ امپورٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دالیں پاکستان باہر سے مگواتا ہے حالانکہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے پیدا کر سکتا ہے لیکن پالیسی نہیں دی کبھی ہمارے حکمرانوں نے تو دالیں باہر سے مگوانی ہوتی ہیں اب دالیں مگوانے کے لیے مربع پیسے نہیں ہیں جن پیسوں سے اب ہم امپورٹ کر سکیں دالیں ڈالر نہیں ہے نا تو یہ بھی آگے ایک مشکل پیدا آ رہی ہے دوائیاں جو خام مال دوائیاں بناتا ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں دو ہفتے کا سمان رہ گیا ہے دوائیاں بھی ناپیت ہوتی چلی جائیں گی مشینری باہر سے نہیں آ رہی ہے ہر چیز رک گئی ہے ایون ڈالر کو پاکستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے پہلے آپ دس ہزار ڈالر تک پاکستان سے باہر لے جا سکتے تھے اگر آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اب وہ حد جو ہے وہ چھ ہزار ڈالر ہے کہ اتنے پیسے آپ لے جا سکتے ہیں اور ایک اور حد مقرر کر دی اگر آپ سال میں دس دوہ بھی سیئر کرنے جا رہے ہیں یا دس مرتبہ بھی اب سیاہ ہیں یا کوئی بار بار پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ ٹوٹل تیس ہزار ڈالر لے جا سکتے ہیں چاہے آپ ارب پتی بھی ہیں پانچ ہزار ڈالر ایک بندہ باہر لے جا سکتا ہے اور اس کو ذرا آپ سمجھئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے در ڈالر ختم ہو گئے ہیں اب اس طرح کے اقدامات سے ایسا خوف پیدا ہو رہا ہے جس خوف کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ہنڈی حوالے کے ذریعے سے پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں اور لوگوں کو پاکستان کی اکانومی کے اندر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسحاق ڈار ہے یاد رکھئے گا جب جب شریف خاندان کو پاکستان میں ریلیف ملتا ہے اقتدار ملتا ہے طاقت ملتی ہے این ارو ملتا ہے تب تب پاکستان کے اندر سے اچھے لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سرمایہ کار چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں انجینئرز چلے جاتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس چلے جاتے ہیں پاکستان کے اندر سے وہ برین ڈرین ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے ہوتا ہے جب یہ شریف خاندان اقتدار میں آتا ہے اور وہی اس وقت ہو رہا ہے پچھلے سات مہینوں کے اندر ریکارڈ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں اور زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پاکستان کا برین ہے جو کسی ملک کی ترقی میں رول پلے کرتے ہیں بارال بلاول نے اب تک جو پیسہ خرچ کیا اپنے غیر ملکی دوروں پر پچھلے سات مہینے میں وہ پیسہ ہے جناب پونے دو سو کروڑ ایک سو پچہتر کروڑ روپے یہ پیسہ بلاول نے خرچ کیا ہے یعنی عام پاکستانی جب باہر جائے تو سال کے اندر تیس ہزار ڈالر سے باہر زیادہ نہیں لے جا سکتا لیکن بلاول کے لیے تیس ہزار ڈالر تو چھوڑ دے آپ وہ اس نے خرچ لیا کتنا پیسہ ایک سو پچہتر کروڑ روپے عام پاکستانی کے لیے پورے سال کے اندر تیس ہزار ڈالر کی حد یعنی ایک عام پاکستانی کے لیے پورے سال میں تیس ہزار ڈالر کی حد جبکہ بلاول کے لیے سات مہینے کے اندر پونے دو ارب روپے پونے دو سو کروڑ روپے یہ فرق ہے ایک عام پاکستانی میں اور بلاول میں تو اسی لیے بلاول نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان شباز شریف نے کہا ہے جی آئی ایم ایف نے بقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پینا دی ہیں تو جب ہم بتا رہے تھے کہ یہ مویدہ نہ کرو ایسے جہا ہم بتا رہے تھے کہ مفتا اسمائل پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں تو اس وقت شباز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب سمجھ آ رہی ہے اور اس وقت الزام کس پر لگایا جا رہے تھے الزام لگایا جا رہے تھے عمران خان صاحب پر لیکن اس وقت کس پر الزام لگایا جا رہے ہیں اندرہ یہ بھی سن لیں ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان یا کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے شاید خاکان آباسی کا بھی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں اب وہ کہنے جی ہمیں بھی ذمہ دار نہ ٹھڑائیں ڈار کو بھی نہ ٹھڑائیں مفتا کو بھی نہ ٹھڑائیں اور عمران خان کو بھی ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہ ٹھڑائیں پہلے کہتے تھے عمران خان ذمہ دار ہے اب کہتے ہیں نہ ہم ہے نہ عمران خان ہے یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ مانیں گے کہ ہم ہی ذمہ دار ہے عمران خان ذمہ دار نہیں تھا جو بیڑا کر کے انہوں نے پاکستان کی معیشت کا کیا ہے آخری بیان ذرا خواجہ سعاد رفیق کبھی آپ سن لیں جناب فرما رہے ہیں کہ ان کے انڈر جو میک میں ہیں جو ادارے ہیں ان میں تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے اب ختم ہو گئے ہیں یہ خواجہ سعاد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جو میک میں اور ادارے ان کے پاس ہیں ان اداروں میں ملازمین کو جو وہاں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین ان کو تنخواہیں دینے کے اور پینشن دینے کے پیسے اب موجود نہیں ہیں اور بہت سارے سرکاری ملازمین جن کو میں جانتا ہوں سینئرز کو ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کب سے نہیں ملی یہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں ذرا وقت آنے دیجئے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں وہ چپ چپ کر کے بات بتانا شروع ہو گئے ہیں یعنی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا صبر کریں آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور اس کے اندر ایک اور ذرا خبر میں آپ تک پہنچا دوں کہ یہ جو تنخواہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایسا لیے کہ پاکستان کے اندر نہیں مل رہی پاکستان سے باہر جو پاکستان کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں یعنی متحدد پاکستانی سفارت خانوں کے ملازمین کی تنخواہیں چار مہینے سے بند ہیں ایسا پاکستان کا بیڑا گھڑک کیا اس امپورٹڈ حکومت نے یعنی بہت سارے ممالک ہیں یورپی ممالک ہیں یعنی یورپ کے کئی مشن انہوں نے وزارت خارجہ کو خطوط لکھے ہیں کہ مشن کو پچھلے چار ماہ میں پچاس لاکھ ڈالرز کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے اور یہ پیسہ جب دیں گے تو لوگ تنخواہیں لیں گے نا پاکستانی یورپ مشن نے وزارت خارجہ کو خط میں لکھا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے سے ہمارے کام متاثر ہو رہے ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں امان میں ویانہ میں بیلجیم میں اس جگہ پہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں ترکی اور افغانستان وہاں تو بھی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں تو جب آپ تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے تو ملک کھاں کھڑا ہوگا یہ ڈیفالٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے اب نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں جنوری کے دوسری عفتے میں اور اس کے لئے محول بنایا جا رہا ہے صرف دو صورتوں میں واپس آ سکے گا نواز شریف ورنہ لوگ چھوڑیں گے نہیں ایک یا تو کوئی دوست ملک پیسہ دے دے یا پھر آئی ایم ایف کا پیسہ آ جائے آئی ایم ایف کا پیسہ پھر ڈلے ہو گیا انہوں نے کہا جی ہم جنوری میں آئیں گے دسمبر میں ہی مذاکرات نہیں ہو رہے اور جنوری کے بٹ تک تو وہ پیسے دینے والے نہیں ہیں اور اس ساری صورتحال میں بھی آپ کو پتہ سب کی توجہ کس بات پہ خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ کہیں امران خان واپس نہ آ جائے یعنی یہ ملک کی طبعی کی پوری داستان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کی پوری توجہ یہ ہے کہ امران خان کو کیسے روکنا ہے کہیں امران خان واپس نہ آ جائے تو بھی بات ہے سیدھی سیدھی سب کی توجہ لگی ہوئی ہے نا امران خان کو نہ اہل کرنے کے اوپر یا اس کو ہٹانے کے اوپر تو یہ تمام کاروبار یہ تمام منافع جو آپ پاکستان کے اندر کماتے ہیں یہ جائز نہ جائز آپ کے کاروبار ہیں یہ سب پاکستان کے ساتھ ہی ہیں پاکستان اور پاکستان کی معیشت ہے تو یہ سب کمائیاں ہیں ورنہ یہ ساری کمائیاں نہیں ہوگی اس وقت پاکستان کی سیاست کے ساتھ امران خان لازم و ملزوم ہو چکا ہے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے نہ اہل کر کے بھی نہیں کر سکتے کتنا آڈ ڈپ ہونا ہے پاکستان کو اس تجربے میں تو یہ جو سہولتکار ہیں جنہوں نے یہ ریجیم چینج آپریشن کر کے مسلط کی حکومت ان کے لیے لگتا ہے کہ شاید آخری باک کا ہے اگر انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عوام فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائے گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ